اس میں یہ ڈیٹیل میں فیصلہ آئے ہوئے ان کی رائے بھی لی انہوں نے ان کو فیڈبیک بھی دیا سارا کچھ ہوا جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں پاکستان کو مانتے ہیں ان کو ہم اپنے سر پر بٹھائیں گے وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے ان کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں ہم ان کو اڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لیے دہشتگرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے اس میں کلیریٹی ہونی چاہیے اور اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو اکھٹا ہونا چاہیے کہ جو سٹیٹ کے خلاف جائے گا اس میں ہم سب کو اکھٹا ہونا چاہیے جہاں تک رہی بات بلوچستان کے مسائل کی کل پرائم منسٹر نے پانچ عرب ان کی سی ٹیڈی کے لیے علیدہ مختص کی ہیں آٹھ عرب روپے صرف ان کے ڈیویئنز کے لیے ہر ڈیویئنز کے لیے ایک ایک عرب روپےہ علیدہ مختص کی ہے جو اس سے لوکل ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ مل کے وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ سرکاری آفیسرز کی جو فیڈل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کی شورٹج ہے کل اس کی پولیسی کا اعلان ہوا ہے تقریباً تیس سے چالیس آفیسر فوری طور پر وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ اگلے دس پندرہ دن میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ تقریباً ایک درجن سے زیادہ فیصلے ہوئے میں پچھلے تین چار دن میں دو دفعہ گیا وہاں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے ہم نے وہ سارے اڈریس کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے اس کے پوچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا ایک دو انہوں نے مل کے کیا ہے دہشتگر تنظیموں نے مل کے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں خواجہ عاصف صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بالکو کلیر لنکس پتا ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ یہ ایسی او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے ہم وہ اکٹوبر میں ہوشت کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو اس کے لیے بھی ایک خلاف سادش ہے ہم حد امکان کوشش کریں گے کہ ہم جتنے ہمارے پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح آپ نے کہا ہم ان کو ان بورڈ کریں گے کل اس کی ایک کاوش تھی اور اگر آپ فیڈبیک لیں گے وہ بڑی اچھی میٹنگ گئی ہے لیکن یہ کلیریٹی ہے کہ جو مرضی ہو جس نے بندوق اٹھائیے اس کا بندوبست کریں گے بہت شکریہ 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 شکریہ